اور احل سلون کا اس بات پر اجماع اور اتفاق ہے شیعہ علم نے ایک اور الزام اور بہتان اور جوٹ سیدنا عبداللہ ابن زبیر اور حضرت اسمہ بنت عبی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لگایا اور کہا کہ عبداللہ بن زبیر جو ہیں جو کہ حضرت اسمہ بنت عبی بکر صدیق کے بیٹے ہیں یہ متا کے نتیجے میں ان کی بلادت ہوئی ہے نعوذ باللہ تعالیٰ اور اس پر جو حوالہ شیعہ علموں کی طرف سے پیش کیا جاتا ہے وہ بلکل جوٹا منگرد اور بلکل قذب بیانی پر مشتمل ہے کوئی ایک صحیح روایت بھی اس طرح کی آل سلند کی کتاب سے ثابت نہیں ہے یہ صرف صحابہ اکرام کے خلاف ایک پراپوگرنہ منفی کرنے کے لیے انہوں نے جوٹھی روایتیں گڑ کے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس کو منصوب کرنے کی کوشش کی ہے مثلا جو حوالہ پیش کیا جاتا ہے اس سلسلے میں وہ ہے راغب اسپہانی کی کتاب محادرات الودبا یا محادرات البلگا یہ دو نام ہیں اس کتاب کے اس کتاب سے یا اس کے علاوہ اقد الفرید نامی کتاب سے حوالہ شیعہ علماء پیش کر کے یہ ثابت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن زبیر ان کی والدہ حضرت عثمان نے زبیر بن عوام کے ساتھ متعتن نساء کیا تھا اور اس کے نتیجے میں عبداللہ بن زبیر پیدا ہوئے بلکل یہ جھوٹا اور منگرد اور شیعہ کا گڑا ہوا واقعہ ہے اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے جن کتابوں کے حوالے دیے جاتے ہیں ان میں سے ایک کتاب جو محادرات البلگا ہے اس کا تذکرہ اور تعرف آقا بزرگ تہرانی نے اپنی کتاب از ذریعہ الہت کسانیف شیعہ کی جلد نمبر بیس میں صفحہ نمبر ایک سو اٹھائیس پر رقم نمبر دوہزار دو سو سنتیس کے تذکرہ ہے المحادرات او محادرات الودبا او محادرات البلگا یہ کتاب ہے راغب اسفانی کی راغب اسفانی کہنے موتزلیان او شیعیان یہ موتزلی ہے یا شیعی ہے جزم ابسانی الحسن بن علی صاحب کامل البہائی کامل البہائی کے مصنف حسن بن علی نے اس پر جزم کیا ہے کہ راغب اسفانی محادرات البلگا یا او دبا کا مصنف وہ شیعی ہے کتابی شیعیوں کی مصنف وہ خود آقا بزرگ تہرانی کے نزدیک شیعی ہے اور حوالے اہل سنت کے خلاف اس سے پیش کی جاتے ہیں اسی طرح یہ کتاب ازریعہ کی جلد نمبر پندرہ ہیں اور اقد الفرید رامی کتاب جس کا حوالہ پیش کی جاتا ہے اس کی پندرہ نمبر جلد کے صفحہ نمبر دو سو چھاسی پہ اس کتاب کو اور مصنف کو اقد الفرید کی کتاب اور اقد الفرید کے مصنف کو دونوں کو شیعہ علماء اور مصنفین میں سے اور یہ تصنیف جو ہے شیعہ تصنیف میں سے شمار کی گئی ہے لہذا اس طرح کے حوالے بھی اہل سنت کے خلاف پیش کر کے شیعہ کا اس طرح کے حوالے بھی پیش کرنا بلکل اہل سنت کے خلاف پراپوگنڈا ہے اہل سنت کے ہاں متعتنی صاحب بلکل حرام ہے اور اس پر اہل سنت کا اجماع اور اتفاق ہے